السلام الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائی ترہمول ہے پیارے بچوں ہم صبح روز ایک زندگی کے دن کا آغاز کرتے ہیں آپ سمجھیں کہ ایک دن ہمارے پاس ایک جار کی مانت ہے ہماری اس پاس کچھ اہم کام ہوتے ہیں اور کچھ ہماری زندگی کے معمولی کام ہوتے ہیں معمولی کاموں میں کھانا پینا کپڑے تبدیل کرنا بات چیت کرنا اور بہت ہی معمولی کام ٹی وی دیکھنا تو اگر ہم اپنا سارا دن اپریت کی طرح سمجھ لیں اگر ہم سارا دن معمولی کاموں کو ہی اہمیت دیں تو ہمارا زندگی کا دن خرچ ہو جاتا ہے اور جو ہمارے اہم کام ہوتے ہیں اگر ہم ان کی پہلے سے پلاننگ نہ کریں ان کو اپنے ساتھ نہ رکھیں تو بلکل جیسے بڑے پتھر واپس نہیں آئیں گے جار میں تو دن ختم ہو جائے گا تو اگر ہم پہلے اہم کام کرنے کی عادت اپنائیں اور ہماری زندگی میں اہم کیا ہے اللہ سے تعلق اپنی صحت کا فیال رکھنا اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا اپنے مابا کے پاس بیٹھنا ان کی بات سننا ان کی خدمت کرنا اور پھر اس کے بعد معاشرہ جو ہمیں بہت کچھ دیتا ہے ہمیں بھی معاشرے کو کچھ کنٹریوٹ کرنا چاہیے کوئی پوزیٹیف چیز دینی چاہیے تو اگر ہم پہلے بڑے پتھر ڈال لیں اور اس کے بعد پھر معمولی کام خود بخود ہماری زندگی میں ہوتے چلے جائیں گے تو پیارے بچوں اپنی زندگی میں پرائیورٹیز کو تیہ کرو پہلے کون سے کام کرنے ہیں سب سے پہلا کام جو ہے مجھے اللہ کو جاننا ہے میرا اللہ کیسا ہے مجھے دنیا میں اللہ نے کیوں بھیجا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے تو پیارے بچوں تو ان تمام سوالوں کا جواب قرآن مجید دیتا ہے کیونکہ ہم ماں باپ سے بہن بھائیوں سے تب ہی اچھا سلوک کر سکتے ہیں اگر ہم اللہ کو پہچانے اپنی حیثیت کو پہچانے پیارے بچوں آج سے قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ روزانہ پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کی زندگی با مقصد گزرے ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں Each of these sentences needs an article to complete ہر sentence میں ایک article کی ضرورت ہے تب sentence جو ہے وہ complete ہوگا آپ نے کیا کرنا ہے choose the correct article from the box and fill in the blanks آپ نے box میں سے صحیح article منتخب کرنا ہے اور اسے blank میں fit کرنا ہے تو وہ کون سے box میں یہ تین articles ہیں a, an اور the ہم کشلے لیسن میں ان کا استعمال پڑھ چکے ہیں کہ a اور an کب استعمال کرتے ہیں اور the کب استعمال کرتے ہیں تو پہلا sentence ہے I have dash banana every day for breakfast میں روز اپنے ناشتے میں ایک بنانا کھاتا ہوں if the word begins with the consonant sound we use a اب جیسے دیکھیں a, family, abort, agross, oper اب یہاں پہ بھی b ہے بنانا جو ہے وہ consonant سے شروع ہو رہا ہے تو ہم اس میں article کونسا لگائیں گے شاباش ہم a لگائیں گے I have a banana every day for breakfast اس کے بعد next ہے can you hand over me dash blue book اب ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ جو da ہوتا ہے وہ definite article ہے یہ specify کرتا ہے وضاحت کرتا ہے چیزوں کی اور identifies کرتا ہے پہچان کرتا ہے which one اب یہاں پہ وہ خاص طور پہ blue book کا پوچھے ہیں ایک عام book نہیں ہے بلکہ کیا تم مجھے blue book دے سکتے ہو تو یہاں پہ specific book ہے تو یہ آئے گا can you hand over me the blue book next sentence i saw dash eagle on a bench today eagle اکاب کو کہتے ہیں آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے وہ ایک ووول ہے تو جیسے egg میں یہ ہے اسی طرح eagle بھی ووول سے شروع ہو رہا ہے if the word begins with the ووول sound we use and تو یہاں پہ i saw dash eagle on a bench today ہم کیا لگائیں گے شاباش ہم لگائیں گے and i saw an eagle on a bench today میں نے bench پہ ایک eagle دیکھا next sentence i am going to visit dash church on the opposite street اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ church کو specify کیا گیا ہے definite article لگے گا کہ کون آم church نہیں بلکہ میں نے اس church میں جانا ہے جو opposite direction opposite street میں ہے i am going to visit the church on the opposite street ٹھیک ہے اس کے بعد next ہے i had dash meeting on thursday meeting جو ہے اجلاس کو کہتے ہیں if the word begins with the consonant sound we use a آپ دیکھیں کہ meeting جو ہے m سے شروع ہو رہا m جو ہے وہ ایک consonant ہے تو یہاں بھی ہم لگائیں گے i had a meeting on thursday میں نے ایک اجلاس رٹینڈ کیا تھا thursday کو next example zara is dash intelligent girl in her class تو ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب vowels آتے ہیں تو ان کے ساتھ n لگتا ہے intelligent vowel sound ہے if the word begins with a vowel sound we use an تو یہاں پہ zara کیا ایک adjective بیان کیا ہے کہ کسی girl ہے intelligent شاباز تو یہاں پہ لگے گا zara is an intelligent girl in her class next example sentence ہے dash color of my shirt is red اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی خاص shirt ہے وہ بچہ پوش ہے میری shirt specific ہے اور identify کر لی ہے تو which one تو یہاں پہ ہم لگائیں گے The color of my shirt is red ٹھیک ہے The color of my shirt is red next sentence ہے Our neighbors have dash cat and dash dog next 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 sentence what dash exciting city اب یہاں پہ ایک city کی بات ہو my home is on the road یہ آئے گا my home is on the road یہاں پہ the article آئے گا پیارے بچوں تو امید ہے آپ کو سب اپسند آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور روز قرآن پڑھنا شروع کریں